دوستو السلام علیکم ٹکنولوجی نے جہاں ہماری زندگیوں میں ہزاروں آسانیاں پیدا کی ہیں وہاں اس نے ہمارے لیے انگنت مسائل بھی پیدا کی ہیں سوشل میڈیا آج کل کی زمانے میں بہت بڑا ہتھیار ہے جس تک ہر بندے کی رسائی ہے ہماری زندگیوں میں سوشل میڈیا اور ٹکنولوجی کا بڑا کردار ہے ہر روز نئی اپلیکیشنز اور نئے سوفٹرز ڈجیٹل مارکٹ میں متعارف کرائے جاتے ہیں ایسی ہی ایک اپلیکیشن ٹک ٹک ہے دوستو ٹک ٹک نامی اپلیکیشن 2016 میں چائنا کے ایک ویب ڈیویلپر جانگ یمنگ نے بنائی یہ اپ اتنے کم عرصے میں اتنی مشہور ہوئی کہ اس نے یوٹیوب اور فیس بک کو بھی پیچھے شوڑ دیا 2018 میں ٹک ٹک نے ایک اور اپلیکیشن میوزکلی کو دو ارب ڈالر میں خرید لیا ٹک ٹک دنیا بھر میں مقبول ترین شارٹ ویڈیو ایپ ہے آپ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ٹک ٹک کو اب تک دو بلین مرتبہ پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کیا جا چکا ہے صرف بھارت میں اس کے تیرہ کروڑ سے زیادہ یوزر ہیں اور پاکستان میں اس کے چار کروڑ کے لگ بھگ یوزر ہیں دوستو یہ اپ ایک شارٹ ویڈیو پلیٹ فارم ہے جہاں پر پندرہ سیکنڈ کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی جاتی ہے یہ اپلیکیشن نوجوانوں اور خاص طور پر لڑکیوں میں زیادہ مقبول ہیں اسی وجہ سے اسے پاکستان میں کافی مرتبہ بین کیا گیا کیونکہ اس ایپ سے ہمارے معاشرے میں بے ہیائی پھیل رہی تھی ہمارے نوجوان فیم حاصل کرنے کے چکر میں سارا دن فہوش حرکتیں کرتے ہیں اور بے ہیائی کے پھیلانے کا سبب بندے رہتے ہیں دوستو بات تو تب ہو جب اس اپلیکیشن پر آپ کو quality content ملے quality content کا نام و نشان تک نہیں ہے اور ہو بھی کیسے سکتا ہے جب ویڈیو ہی 15 سیکنڈ کی ہوگی کوئی سیکھنے سکھانے کا platform ہوتا تو بھی اچھی بات تھی صرف fun اور وہ بھی likes اور followers حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کا craze آج کل جب ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوان آگے آئیں اور قوم کو روشنی کی راہ دکھائیں جب ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے colleges کو research اور تحقیق کا مرکز بنائیں وہاں ہم ٹک ٹاک بنا رہے ہیں ضرورت تو اس چیز کیے کہ ہمارے نوجوان ٹکنالوجی کو positive مقاصد کے لیے استعمال کریں ٹکنالوجی میں مہارت حاصل کریں وہاں یہ نوجوان اپنی ذمہ داریوں سے بے خبر ٹکنالوجی کی رنگینیوں میں تو گم ہیں لیکن ٹکنالوجی میں مہارت حاصل کر کے اس کو فائدہ مند مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتے کچھ نوجوان ٹک ٹک اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ شورت حاصل کر کے پیسے کما سکیں لیکن ٹک ٹک ایک پروفیشنل پلیٹ فارم بلکل بھی نہیں ہے یہ ایک وقتی پلیٹ فارم ہے جو کسی دن بہت پیچھے رہ کر ناکام ہو جائے گا ہمارے نوجوان بس یہ چاہتے ہیں کہ وہ بغیر کسی سکل کے شورت بھی حاصل کریں اور پیسے بھی کما سکیں لیکن پیسہ صرف پندرہ سیکنڈ کی ویڈیو سے تو نہیں کمائے جا سکتا اور ویڈیو بھی ایسی جس میں کوئی کام کی بات نہ ہو پیسے کمانے کے لیے ہمارے سامنے پروفیشنل پلیٹ فارم موجود ہے جیسا کہ یوٹیوب جہاں پر شورت بھی ہے اور پیسہ بھی لا محدود ہے یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ اپنے ٹیلنٹ اور سکل کو بہتر طریقے سے کیش کروا سکتے ہیں اور یہ ہمیشہ رہنے والا پلیٹ فارم ہے اگر آپ گھر بیٹھ کر پیسے کمانا چاہتے ہیں تو کوئی دیجٹل سکل سیکھیں فری لانسنگ کریں آپ فری لانسر اور یوٹیوبر بن کر اپنی سوچ سے بھی زیادہ پیسے کما سکتے ہیں وہ ایک فری لانسر ہی تھا جس نے ٹک ٹاک بنائی اس کے پاس فری لانسنگ کا ایک سکل ڈیولپمنٹ ہی تھا جس نے اس کو اتنا امیر کر دیا آپ بھی ایسا ہی کوئی سکل سیکھیں یورپی ممالک کے نوجوان ایسے سکلز کے ماہر ہیں اس لیے وہ ٹک ٹاک جیسی اپلیکیشنز نے معاشرے میں بھی حیائے پھیلائی ہے عورتوں کو بولڈ اور مارڈرن بنایا ہے وہیں اس جیسی ایپس نے ہمارے معاشرے کے افراد کی سوشل لائف کو بھی محدود کر دیا ہے ہر بندہ زندگی کی محدود دائرے میں قید ہو کر رہ گیا ہے نہ وہ فیملی کو ٹائم دے پاتا ہے نہ ہی ریل زندگی کے دوستوں کو بلکہ اس کے لیے فالوورز اور سوشل سائٹس پر موجود دوست ہی سب کچھ ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سچے اور قریبی عزیز و اقارب اور دوست دور ہو جاتے ہیں اور اس طرح حقیقی رشتوں میں درانے اور فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں حقیقت میں اس طرح کی اپس جب سے سوشل میڈیا کا حصہ بنی ہیں ٹکنالوجی نے ہمیں قریب لانے کے بجائے دوسرے سے دور کر دیا ہے بہت سے ایسے کیسز سامنے آ چکے ہیں کہ نوجوان ٹک ٹاک کیلئے ویڈیو بناتے ہوئے موت کا شکار ہوئے ہیں پاکستان اور انڈیا میں ایسے انگنت باقیات بیش آ چکے ہیں اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے انڈیا اور پاکستان نے کئی بار ٹک ٹاک کو بیند کیا لیکن سیکلئر طبقہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ آزادی اظہار رائے کے خلاف ہے کیا آزادی اظہار رائے کا صرف ایک ہی پلیٹ فارم ہے آپ کا کیا خیال ہے ویڈیو کی نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اسی طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں آپ سے ملیں گے آنے والی نئی ویڈیوز میں تب تک کے لیے اپنا تھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ